اسلام علیکم سوشیل ورکس پہ ہماری چل رہے ہیں ہاتھیا میں آپ سے رکست کروں گا کہ ہمارے آڈیوز کو اپنا کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ انٹرڈکشن کروا دیں میرا نام ہے ہاتھیا سہر اور میں راوتبینی سے بلانگ کرتی ہوں میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے سائیکالوجی میں بیچڈرز کیا ہے میں نے اور اب میں نے آدھ سوشل ورک جو ہے سٹارٹ کیا ہے اور میں کوڈینیٹر ہوں لے سٹارٹ کانسلنگ ہلپ کی اور ڈیفرنٹ سرویسیز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ ڈیفرنٹ برگشاپس گرہ کو بھی انناؤنس کر رہے ہیں ان کو لے کے چلے ڈیفرنٹ سیمینرز ہوتے ہیں ہمارے اور ڈیفرنٹ اوڈنس کیمپینز اور لائیو سیشنز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہم ڈیفرنٹ کمیونٹی کے لیے لے کے چل رہے ہوتے تھے کہ ہم ان کی اوڈنس میں اضافہ کر سکیں بلکل بے شک بہترین سہر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے بی ایس آنرز جو ہے سیکھولوجی میں کر رہی ہیں یا کہ آپ نے کپلیٹ ہو گیا تو میں آپ سے یہ ضرور جانوں گا کہ آپ کے جو سٹارٹ میں بچپن کی لائیف تھی وہ کیسی تھی بچپن 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 آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں بچپن کا تو ایک پٹر فلائی سے آ جاتی ہے آپ کے دماغ میں اور آپ کو اچھے اچھے واقعات اور اچھے اچھے جو ہیں وہ وقت اور لوگ یاد آتے ہیں جب آپ بے فکر کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے تو بچپن میرا جو ہے وہ اس طرح سے گزر کے پڑھائی ہوتی تھی ہماری آج کر کے بچوں کی جو لائیف ہے وہ تو بہت عجیب طرح کی ہماری جو لائیف ہوتی تھی سکول جانے صبح اور سکول سے واپس آ کے مجھے ایسا کیڑا ہوتا تھا کہ میں نے سکول سے آ کے چینج بھیرا کر کے تو میں نے ہمورک کرنا ہے پیٹ کے ایمار مجھے ٹی وی بھیرا اتنا شوک نہیں ہوتا تھا میں نے پڑھنا ہے بیٹھ کے اس کے بعد شام کو پھر ہم لوگوں نے کھیلنا ہوتا تھا پھر دے تک کھیلنا تو ہم یہ کہہ فکر تھے کہ آپ پڑھاکو تھی پڑھاکو نہیں میں انٹرمیڈیئر سیڈنٹ نے پڑھاکو نہیں تھی تو اس طرح سے ہم بچپن گزرا ہے کھرنے کودھنے میں پڑھنے میں بھی اور مجھے دیکھنی ہے کہ ٹی وی کا شوک نہیں تھا بلکل ایسا ہی ہے بچپن ہر کسی کا جو ہے وہ بہت حسین ہوتا ہے کچھ لمحات آپ کے مائنڈ میں ایسے سکیچ کر جاتے ہیں ایسے یاد جاتے ہیں کہ آپ اسے بار بار یاد کرتے ہیں تو حلیہ آپ کی لائف جس طرح سے پڑھا ہے آپ نے آپ کے بچپن میں کچھ کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو جو آپ کو اب تک یاد ہو جیسے آپ بھولنا پڑھیں ہو کوئی حسین یاد بچپن کی بچپن کی ایک حسین یاد سب سے اچھی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میرے گزنز ہم لوگ ایسے کرتے ہوتے تھے سمرز میں جو ہماری چھوٹیاں ہوتی تھیں تو ایک دن سارا دن انہوں نے ہمارے گھر رہنا ہے صبح سے لے کر رات تک اور ایک دن ہم لوگ نے رہنا ہے اور اس میں جو بچیوں کا کھیل ہوتا ہے دولہ دولہنوالا وہ گوڑیاں لے کے جانا اور ہم لوگ نے وہ گوڑیاں اٹھا کے گلیوں سے گزر کے اسی طرح سے لڑکی کو لے کے جاتے ہیں اسی طرح دو بٹا اس کے پر ڈال کے کہ گانے شاہ نے گاتے ہم گلیوں سے ہم چار بچیاں گزر رہی ہیں اور پروپر ایک شادی کا محول ہم لوگ نے بنایا ہے اور سب لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کر کے آ رہی ہیں وہ مجب بھی سوچتی ہوں مجھے بہت نا وہ فیسنیٹ کرتا ہے کہ وہ بھی ایک وقت تھا ہمیں بے فکر ہوتے تھے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو حادیہ میرا جانتے ہی قویسن آپ سے کروں گا کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں بھی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے تو اب کیوں ہم لوگ مطلب کافی لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سب پاس ساتھ بھی ایسی سیچوئیشن ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے تو اس کو کس طرح سے ہم چینج کر سکتے ہیں تو آپ کا بھی ایکسپیئرینش ہوگا پلکل اچھا اس کو آپ ایسے چینج کر سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ جو ہیں بلکل ٹھیک ہیں آپ اپنے بلکل رائٹ پاتھ ہیں پھر لوگ کیا کہیں گے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اگر آپ اپنا گول اچیف کرنا ہے تو آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں اگر آپ کان کھلے رکھیں گے پھر یا تو آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے یا پھر آپ اپنا گول اچیف کریں گے کیونکہ بہت کم لوگ ہیں آج کل جو آپ کو واقعی اپلیفٹ کر رہے ہوتے ہیں جہتر لوگ آپ کو جو ہے وہ لیک پولنگ ہی کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ کی ذات ہے جس نے آپ کو لے کے اوپر ہی جانا ہے جس کے علاوہ اور کوئی نہیں یا پھر آپ تک بہت کلوز فیملی میمبرز ہوتے ہیں جو آپ کو اپلیفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو باز وقت کیوں بھی ہوتا ہے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ فیملی بھی آپ کو بعض ایسی سٹویشنز آتی ہیں آپ کی لائف میں سپورٹ نہیں کرتی تو ہمیشہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے سارے رشتدار باندھاتے ہیں تو پہلے آپ کو جہاں آپ کی جرنی میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو ایسی سٹویشن میں باندھا ڈی نوٹی ویٹ ہو جاتا ہے بلکل بلکل آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ زیرو ہوتے ہیں اتنے سے ہوتے ہیں جب آپ تو آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا پھر جب آپ کا یہاں سے یہاں یوں یوں ہو جاتا ہے پھر سب آپ کے رشتدار بھی ہو جاتے ہیں پھر تب آپ کے سگے بھی ہو جاتے ہیں پھر ہر کوئی آپ کو وہ بھی یاد کر رہا ہوتا ہے جس نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو یہاں سے یہاں ضرور لے کیا یہ آپ کا یہ بہت اچھا جرنی ہوتا ہے آپ بہت کچھ لنڈ کر دیں اور آپ کو اپنی ذات کے لیے بھی بہت کچھ ملتا ہے اور آپ کو دوسروں کے ذات کے لیے بھی بہت کچھ ملتا ہے لنڈ کرنے کو بلکل ہے صحیح ہے تحادیہ میں آپ سے یہ ضرور چاننا چاہوں گا کہ آپ کی اب تک کی جتنی بھی اس لائف چرنی ہے اس میں آپ کی موٹیویشن اور آپ کی فیملی میں سے سب سے زیادہ سپورٹ کس کی رہی آپ کے ساتھ اچھا جو میری موٹیویشن ہے وہ اپنے آپ کو میرے موٹیویٹ خود رکھا ہے کیونکہ ہمارے جو فیملی جو میرے اممہ آبہ ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ جس سائٹ پہ جانا جاتے ہیں آپ اس سائٹ پہ جائیں کیونکہ اکثر جو ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچہ ایسا بنیں بچہ چاہ رہتے ہیں کہ میں کچھ اور بن جاؤں تو میرے پیرنٹس ایسے تھے کہ جو نے کہا ہے کہ جس چیز کو آپ کیری کر سکتے ہیں آپ جو لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ وہ فیلڈ لے کے چلیں تو اس طرح سے جو ہے فیملی بہت سپورٹ کرتی ہے جو ایونٹ لے کے چلنا ہے جس فیلڈ کو لے کے چلنا ہے ان سب چیزوں میں فیملی سپورٹ کرتی ہے اور جو موٹیویشن ہوتی ہے موٹیویشن آپ کی اپنی ہوتی ہے اندر سے آتی ہے اگر آپ اندر سے موٹیویٹ نہیں ہے تو کوئی باہر کا بندہ آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کری نہیں سکتا جسا سے آپ خود خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو اپنی موٹیویشن کو خود بنید بلکل ایسا سیکالوجیس میرا آپ سے یہ قویشن آگا کیونکہ آپ کی اس پیل سے ہیں تو ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جب موٹیویشن کی تو یہاں دو قسم کی موٹیویشن ہوتی ہے ایک اسٹرنل ہوتی ہے اور ایک انٹرنل ہوتی ہے بعض دفعہ یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کی جو اٹرنل موٹیویشن ہے وہ کام نہیں کرتے ہوتی ہے ایک اسٹرنل بھی کام نہیں کرتی اس سیچویشن کو کیا سے دین کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کس طرح سے آپ موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں اپنے تارگٹ اور گول کی طرف کے لئے فرورٹ ہیں اچھا اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ کی دونوں طرح کی موٹیویشن جب زیرو ہو جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ آپ نے زیادہ تار یہ کر رہا ہوتا ہے آپ اپنی نیگٹیویٹیز کو آپ زیادہ فوکس کر رہا ہوتے ہیں اپنی پوزیٹیویٹی کی وجہ جب کو دیکھنے کی وجہ ہے آپ اپنا نیگٹیو بیہیویر یا اپنی جو ہے اچیویر جن کو آپ اچیویر نہیں کر سکتے آپ اس پر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے آپ کے انٹرن اور ایکسٹرن اور دونوں موٹیویشن انہیں لو جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ موٹیویشن میں یہ ہے کہ آپ جب خود موٹیوییٹ رہیں گے پھر آپ کو ایکسٹرن اور جو ہے وہ فیکٹر اس طرح سے انفلوینس نہیں کر سکتے آپ کا اپنا جو موٹیویشن نیبل ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی انفلوینس کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو لے کے کیسے چل رہے ہیں بلکل ایسا ہی اپنا بچپن اور آز کل کے بچوں کا بچپن ہے اس میں آپ کیا ڈیفرنس دیکھتی ہیں اس میں کون سی چینج آئی ہیں اور کون سی چینجز لانے کی ضرورت ہیں ہاں بلکل یہ تو ایک بہت مین سوال ہے کافی طرح سننے کو بھی مل رہا ہوتا ہے اگر ہم اپنا بچپن یاد کریں تو ہمارے بچپن ایک طرح سے کہ میں یہ کہوں کہ سادہ تھا تو یہ شاید بیٹر ایکسپرنیشن ہوگی ہمارا جو بچپن تھا وہ ان سب چیزوں کے حوالے کافی سادہ تھا ہم لوگ جو ہوتا تھا ہماری ہم نے پڑھنا ہے پڑھنے کے علاوہ یا تو ہم نے گیمز کھیلنی ہے یا لائلیٹیوز کے ہاں چلے جانا ہے کھلنے کو دنے کے لیے لیکن جو آج کل کے بچے انہوں نے کمروں میں رننا ہے لاب ٹوپس ہیں یا ٹی وی ہے یا موبائل ہے وہ ان کو دے دیں یہ ان کی اتنی سی ریموٹ لائف چاہ لیموٹیڈ کرتی ہیں ہم لوگوں نے یہ سن میں کسور ہمارا ہی ہے جو ہم لوگ بچوں بچوں سے سراب کر رہے ہیں آج کے کچھ جنریشن ہے جو جنگ پرنٹس ہیں سپیشلی یا جو کام کر رہے ہیں پرنٹس وہ چھوٹے بچوں کو یہی تو کر رہے ہیں کہ وہ انہیں چھپ کروانے کے لیے یا انہیں جو ہے موڈ میں رکھنے کے لیے ان کے ڈیوائشے وغیرے ان کو پکڑا دیتے ہیں اس سے بچے کی سلائیتیں کافی لیمٹیڈ ہو رہی ہیں بچے ایکسپینڈ ہی نہیں کر رہا اس کی نولیج ایکسپینڈ نہیں کر رہا اس کی ایکسپینڈ نہیں کر رہا وہ خود کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اتنی سی سکرین میں وہ بچے بھنس کے رہ گئے تو اس میں ہم کس طرح سے چینج لاسکتے ہیں پرنٹس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے سننے والے کافی پرنٹس بھی ہوں گے جو سنوڑے ہوں گے تو یہ آپ کی طرف سے کیا میسیج ہوگا ہے آپ اپنے بچے کی تربیت ایسے بہتر کر سکتے ہیں آپ اپنے بچے کی تربیت ایسے بہتر کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے پلکل اتنا سا وہاں سے اس کی بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے بظاہر تو بچہ صرف دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ کیا سن رہا ہے اور اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پکری ہے یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے ہم اگنور کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بچہ ہے اس کو کیا پتائی ہے لیکن وہ جو بچہ جو گرائب کر رہا ہے وہ نولیج اس کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور سیکنڈ ہی اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں اسے سنیں اسے سمجھیں تاکہ کل کو اسے پتا ہو کہ میں نے بھی کسی کو سننا ہے میں نے بھی کسی کو سمجھنا ہے ہمارے ہاں زیادہ یہ ہوتا ہے بچے کی کوئی نہیں سن رہا تو پھر جب بچے کی سننے کی باری آتی ہے بچہ کسی کو نہیں سنتا جب آپ نے بچے کو سننا ہی نہیں اسے پتا ہی نہیں کہ میں نے سننا کیسے ہے کسی کو کوئی کیسے سن سکتا ہے تو ایک سکل آپ نے بچے کو سکھائی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بھی سنیں جو پرابلمز آ رہی ہیں کہ بچے سن نہیں رہے بچہ تمیزی کرتے ہیں بات نہیں مانتے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اس طرح سے ٹائم نہیں دیا اپنے بچے کو اتنا سا لیمیٹڈ کر کے رکھتی ہے کہ بیٹا یہ تم موبائل لے لو یا یہ تم بس ٹوشن جاؤ وہ واپس آئے کے موبائلز اٹھا لو اس طرح سے کر لو وہ بچے ایکسپینڈ ہی نہیں کر رہا تو اس وجہ سے بچوں میں وہ اس طرح سے صلاحیتیں پیدا ہی نہیں ہو رہی تو صلاحیتیں نہ تو وہ اوبر رہی ہیں نہ پیرنٹ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو میرا یہی نوع جو یہ ہوگا میسیج پیرنٹس کے لیے کہ اپنے بچوں کو واقت دے ہوئے ہیں ایکسپلور خود بھی کرنے دیں اور آپ کے اپنے بچے کو ایکسپلور کرنے دیں اتنی سے سکینڈ ہونے بند مت کر گئے بلکل بہت اچھا میسیج دیا حادیہ آپ نے ایسا ہی ہونا چاہیے بچے کو جب تک آپ اسے پراپر سننے کا موقع نہیں دیں گے اس کی نہیں سنیں گے اور اپنی جو آپ کے فیصلے ہیں وہ اس پر تھانکتے رہیں گے تو پھر اس کے بعد ایک سٹیج آئے گی کہ جب بچہ آپ کی بھی نہیں سنیں گا اور پھر وہ اپنے فیصلے خل کرنا سٹارٹ کر دے گا بلکل بہت اچھا میسیج دیا لیا حادیہ بڑا نیکس گرسل یہ آپ سے کہ آپ بچپن میں کیسی تھی نوٹی تھی شرارتی یا بس سگرسی تھی کس طرح آپ کا بچپن میں بچپن میں بہت زیادہ شرارتی تھی میں انتہا کے شرارتی بچی تھی وہ جسے کہتے ہیں نا بیل بجا کے بھاگنے والی بچی میں وہی بچی ہوں میں نہ سکھ بیل بجا کے بھاگنے والی بچی ہوں کبھی اس کیسی پر یہاں سے خزرے کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم سیاں بیل بجا کے بھاگنے ہوں ہاں میں جو ہوں بہت سارا میں بیل بجا کے بیل بجانا تو الگ بات ہے جو علام والی گاڑیاں ہوتی ہیں میں نے ان کے علامز تک بجا کے بھاگ جانا ہوتے تھے اور اسپیشلی پھر دور جا کے کھڑے ہو کے دیکھنا بھی ہوتا تھا کوئی باہر نکلا بھی ہے کے نہیں میں کافی زیادہ شرارتی بچی رہی ہوں اپنی نیویورسٹی لائف تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بچپن کو خوب انجوائے کیا بہت زیادہ انجوائے کیا اس لئے میں آج کل کے بچے کو جب کپیر کرتی ہوں تو وہ بچے اس طرح سے ایکسپلوری نہیں کرتے اس طرح کی شرارتیں نہیں ہیں ان کی وہ ماسومانہ حرکتیں نہیں ہیں اس طرح سے کیسے ہماری ہوا کرتی تھی بلکل اچھا خالیہ آپ کے بچپن میں اور اب کی لائف میں اپنا کس چیز کو آپ جیزاں مس کرتی ہیں جو آپ چاہتی ہوں کہ اب دوبارہ آپ کی لائف میں وہ ٹائم جو ہے وہ وقت جو ہے اور آج آنا چاہیے کچھ ایسے لمحات آپ کی لائف میں جیسے آپ مس کرتی ہوں اور آپ چاہتی ہوں کہ دوبارہ سے ہم مس کرتی ہیں میں اپنے سکول لائف کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں کیونکہ اس میں فرینڈ اس سکول لائف کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ فرینڈ آپ کو لائف ٹائم یاد رہتے ہیں تو میں وہ ٹائم بہت زیادہ مس کرتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتی تھی کہ میں سکول لائف پر چھوٹیاں نہ ہوئیں سمر بریکس بھی ہوتی تھی تو مجھے ہوتا تھا یار میں اب اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتی اور ایک بیش میں کافی زیادہ گیپ آگیا ہے تو مجھے وہ سکول لائف اپنے بڑی یاد ہوتی ہے بڑے اچھے اچھے دوست ہوا کرتے تھے اچھا ٹائم ہوتا تھا کھلنا کودنا اور اس طرح کی باتیں شیئر کرنا تو وہ ٹائم کافی زیادہ مس کرتی ہوں مجھے سکول جا کے خوشی محسوس ہوتی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ وہ ٹائم ہوتے میرے خیال سے بلکہ ہمارا جو ٹائم تھا وہ ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ سن سے دوست ہوتے تھے کوئی اس طرح سے جالسی نہیں کوئی اس طرح سے مارک پیٹی ایجھگڑا وغیرہ نہیں ہے مسئلے مسائل نہیں ہوتے تھے دوستوں کے سپورٹ بچپن کے دوست ہوتے ہیں اس سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا سا ٹائم ہوتا ہے اور آپ نے سکول دوست سے ملنا ہے اید کارڈ آپ دے ہیں بردے کارڈ دے ہیں گفٹ آرہے ہیں اور وہ ساری چیزیں اور گھر کی کہانیاں لے کے لوگوں نے بیٹھنا اچھا گھر میں یہ ہوا اببہ نے یہ کیا بہن بہی نے یہ کیا تو وہ ٹائم بہت اچھا ہوتا تھا جو میں اب واقعی مس کرتی ہوں بلکل ایسا ہے ہاگیا ہماری لائف میں کوئی نہ کوئی ہے کہ ایسا شخص موجود ہوتا ہے جسے ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں یا دوست ہوتا ہے یا ہماری ریملی میں سے ہوتا ہے اس نے آپ کی لائف کو جو ہے ترنگ پوائنٹ دیا ہاں میرے فادر میری بہت بڑی موٹیویشن اور سپورٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے ٹیچر جو سکول لائف ٹیچر در خاص طور پر وہ بہت زیادہ بڑی موٹیویشن میرے لی انہوں نے مجھے آج بھی مجھے ان کی باتیں آ دیں ایون سکس سیون کلاس کے جو ٹیچرز تھے ہمارے وہ بہت اچھی اچھی انہوں نے اتنی اچھی اچھی نصیحتیں کی تھی کہ اگزیکٹلی ان کے وہ بڑی مجھے آج بھی یاد ہیں تو وہ میرے میں اس بات کا فائدہ اٹھاتے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ وہ نصیحتیں ہماری آڈیویس کے ساتھ بھی شیئر کریں وہ نصیحتیں یہ ہیں کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اپنی فیملی پر بھروسہ کریں اور اپنی فیملی کو بھی خود پر بھروسہ کروائیں اور اپنی سب سے آپ اپنے 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 اندر کیلنٹ خود نکال کے باہر لے کے آنا اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں بلکل بہت اچھا تو حادیہ میں جاننا چاہوں گا آپ کی لائف جرنی میں آپ کے پیرنٹس کی کوئی ایسی تین نصیحتیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہوں جو ابھی تک بھی آپ کو سننے کو ملتی ہوں پیرنٹس آپ کو نصیحت کرتے ہیں اڈوائز دیتے ہیں میرے پیرنٹس ہیں جو مجھے ابھی تک اڈوائز کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ بیٹا جو چیز لے کے چل سکتے ہو اسی کو چلو یہ نہیں کہ ایک چیز لی اس کو راستے میں چھوڑ دیا دوسری چیز اٹھا کے آپ نے شروع کر دی نہیں تو یہ چیز کہ جو چیز آپ کیری کر سکتے ہیں اس کو لے کے چلو اور دوسری چیز یہ کہ آپ جو کر رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دھڑلے سے بچھڑنگ لگا دیا دیکھا جائے گا جو ہوگا ایسے نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا اگر آپ نے ایک step لیا ہے اور اس کا result آپ جیسا چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں آتا اب آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ کو یہ تھوڑا سی اتنی آپ کی اپنے hint ہونی چاہیے بجائے سے کہ آپ ایک دپریشن میں چلے جائیں یا آپ نے رونا دھونا ڈالا ہوئے کیا وہ کیا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ایک سیکالوجسٹ بھی ہیں تو میں اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ ایسی سیچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے سیکالوجی کیا کہتی ہے جب آپ ایک سٹیپ لے لیں اور آپ کے مطابق ریجرلس نہیں ملتے اور آپ دپریشن میں جا رہے تو خود کو کیسے نکالیں اچھا اس میں یا ایسے نکالیں آپ سب سے پہلی بات جو میں خود کو بھی سمجھاتی ہوتی ہوں کیونکہ آپ سائکولوجیسٹ ہونے کے ساتھ ایک نورمل انسان والی زنگی بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے وہی خروشی گمی اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہوتے ہیں تو جو سب سے بڑی بات میں خود کو سمجھاتی ہوتی ہوں کہ ہر چیز میں مسلحت ہوتی ہے خدا کی مسلحت کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں آپ کا شکوہ باقی نہیں رہتا پھر آپ ڈپریسٹ اس طرح سے نہیں ہوتے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ چاہتا تھا یہ چاہتی تھی ایسا نہیں ہوا لیکن ایسے ہو گیا لیکن اس میں خدا کی مسلحت کو ضرور سمجھیں کہ خدا کی مسلحت ہوگی اس میں آپ کی ہی بیٹرمنٹ ہوگی اگر آپ کے لیے وہ بیٹر ہوتا تو اس ٹیم وہ چیز ضرور ہو جاتی کہ اگر وہ چیز اس ٹیم نہیں ہو اس کے مطلب اس میں تھوڑی سی بیٹرمنٹ میں تھوڑی سی کمی تھی تو یقین ہے نا آپ کو بیٹر مومنٹ کے ضرور انتظار کرنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جب اپنے مائنڈ کو انٹرک کر لیتے ہیں اور اب یہ سوچ لیتے ہیں اصل میں ہم اس سچویشن میں تب جاتے ہیں جب ہم کمپیریزن کرنا شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر رب کریم پر ہمیں اس کی صلاحیتوں پر جب ہم بروسانی رہتا جب وہ ہمارے لئے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ہمیں لکیم آ رہے اور ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس سچویشن میں ہم اس سٹریج کو دے پہنچ جاتے ہیں بہت کل بہت اچھا میسے حالیہ میں ضرور جانا چاہوں گا کہ آج کل جیسے کہ لاک ڈاؤن تھا جیسے کوروڈ کی وجہ سے آپ نے اپنی لائف کو کس طرح سے منز کیا کون سی ایکٹیوٹیز کرتی رہی کیوں کہ میں نے اپنے سوشل وڈ بھی سٹارٹ کیا ہوا تھا تو اس ٹھائم جو لوگ ڈاؤن کے سٹارٹ میں جو ہماری کیمپینز تھیں سب سے پہلے تو وہ یہی چل رہی تھے کہ ہم لوگوں نے لیس پربلیجڈ لوگوں کو ان کا راشن ویارا یہ سی چیزیں ہم لوگوں نے پروفائیڈ کرنی ہے تو اس ٹھائم میں کافی زیادہ خود کو ایکٹی فیل کر رہی تھی میری انرجی یہاں سے یہاں چلی گئی تھی تو وہاں پہ میں بیزی رہی پھر میرا نے خود بھی سیشنز کرواتی رہی ڈیفنٹ اویرنس سیشنز کو ویڈ سے ریلیٹڈ پو کرواتی رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ میری سٹڈی چل رہی تھی لاس سمیسٹر چل رہا تھا میرا تو سٹڈی بھی میری ساتھ ساتھ چل رہی تھی لیکن اوننگ ٹاسس کا واقعی مزہ نہیں آیا جیسے آنا چاہیے تھا لاس سمیسٹر میں لیکن یہ ہے کہ باقی سارے کام ساتھ سے چلتے رہے ہیں تو الحمدللہ ٹائم بھی اچھا گزر گیا ہے اور سب زیادہ جو مجھے انرجی ملیا اپنی سوشل برگ سے ملیا بلکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے لائیو سیشنز بھی کیے لوگوں کے لئے آن لائن سیشنز کا بھی انتظام کیا تو میں یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گا سیشنز کرنے کا خیال کیوں آیا آپ کو آپ نے یہ سیشنز کیوں پلان کیے اس کے پیچھے کیا سٹوئی تھی کہ آپ کو یہ کام کرنے کا اپنے سوچا اچھا اس میں یہ تھا کہ مجھے جو فیل ہوئی نیڈ فیل ہوئی اس ٹائم پہ کہ ہم لوگ ایک اویڈنیس لوگوں کیونکہ جب کوویڈ آیا تھا لوگوں میں اویڈنیس بہت کم تھی اس سے اور ایک انزائٹی یا آپ کہہ دیں ایک فیئر وہ یہاں پہ تھا اور اویڈنیس یہاں پہ تھی تو وہ ان دونوں کو ہونا نیشے اور اوپر لانے کے لیے ہم لوگوں نے میرا یہ تھا کہ ہم اویڈنیس کیمپیئنز میں وہ لانچ کریں اور ڈیفرن سیشنز اگرہ کو بھی لانچ کریں تکہ ہم لوگوں میں جتنی زیادہ اویڈنیس پھلا سکتے ہم پھلیں کیونکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کی نولیج خاص طور پر وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے آپ نے جتنا آپ ریسپونسیبیلیٹی لے کر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں انہیں ضرور پہنچا ہے کیونکہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کی بلکل بھی نہیں ہے یہ بات میری ضرور سن لیں کہ وہ چیز آپ کی بلکل بھی نہیں ہے آپ نے اس کو امپارٹ بھی کرنا ہے جتنا حصہ آپ کا ہے اتنا حصہ دوسروں کا بھی ہے اس چیز میں تو بلکل جو لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے ان کو کس طرح سے انہیں کیا میری دیں گی کہ اپنی لائف میں اس کو کیسے چیز کرے یہ سوچ صرف میرا ہے اچھا اس چیز کو میں ایسے کہنا چاہوں گی کہ جو چیز آپ کی ہے یقینی طور پر وہ آپ کی تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ میں دوسروں کا بھی حصہ ضرور ہے کیونکہ جب آپ فیملی میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ فیملی میں حصہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ میڈ ڈویجن ہوئی ہوتی ہے اب ماں باقی سب سے پہلے ڈویجن تو آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے کہ آپ کا پیرنٹ ایک نہیں ہوتا دو ہوتے ہیں جب یہ دو پھر تین چار پانچ جب یہ بڑھتا جاتا ہے اس کا مطلب ہے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی ایسے ہی ڈوائیڈ ہوتی جائے گی ڈوائیڈ ہونے کے ساتھ وہ بڑھ رہی وہ کم تو نہیں ہو رہی آپ کے فیملی میمبر کم تو نہیں ہو رہے بڑھ رہے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ کے رسورسز ہیں وہ کم نہیں ہو رہے وہ بڑھ رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ڈیویڈ جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی ملٹیپلیکیشن والا کام دے گی بلکل ایسا ہی ہے جب آپ کچھ تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹک کے لئے خدا کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے اور آپ کے اس چیز میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل بہت اچھا میسیج دیا حالی آپ نے اپنا نالج آپ کے پاس جو کچھ بھی اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں تو اس میں پھر ہم یہ بھی ایزا مسلم ہمارا یہ اب اس پہ بڑا ایمان و یقین ہے کہ چیز بانٹیں سے جو ہے وہ بڑھتی ہے تو ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں تو رزق کو جب تقسیم کرتے ہیں اللہ کے اللہ کے راہ پہ اللہ کے نام پہ جب ہم اپنے اس میں سے شیئر نکالتے ہیں تو اس میں ہمارے رزق میں جو ہے روزی میں فائدہ اور اضافہ ہوتا ہے تو بے شک ایسے ہی آپ کے لائف میں جو چیز آپ کی ہے اسے بانٹنا شروع کر دیں اور پھر اپنی لائف کے ترنگ پوائنٹ دیکھیں بلکل یہ بہت اچھا مجھے دیا حدیہ آپ نے حدیہ آج کل آپ کیوں کی ایکٹیوٹیز میں آپ کو بزی رکھا ہوایا آج کل کیا کر رہی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی سٹڈیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں جی آج کل جو میں کر رہی ہوں وہ میں یہ کر رہی ہوں کہ میں لیٹس ٹاک کاؤنسلنگ ہب کی کوڈینیٹر ہوں جن سیشنز اگرہ کوڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ جو ہماری ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ویکنڈ پہ ہم لوگوں نے اویڈنس سیشنز لانچ کروانے جو ہمارے انسٹرگرام پہ چلتے ہوتے ہیں ہر سیٹڈے کو لائف سیشنز پہ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کوئیریز کو ہم لوگ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ڈیفرنٹ ورکشوپ سیمینارز وغیرہ کو لائنچ کروا رہے ہیں تاکہ ہم جتنا امپارٹ کر سکتے ہیں ہم جتنے کوشش کر سکتے ہیں پھلانے کی ہم لوگوں تک پنچھ جائیں جتنی جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم ضرور لوگوں تک پنچھ جائیں تو جب یہ آپ کام ایکٹیوٹیز کرتی ہیں تو یہ ایکسپیرنس کیسا رہا آپ کا سوشل ورک یہ بھی میں ضرور جاننا چاہوں میں یہ ایکسپیرنس میرا تو بہت 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 اچھا ایکسپیرنس رہا مطلب آپ کی نا ایک جو انرجی اگر آپ کی ڈان بھی ہونا اگر آپ ڈیپریسٹ ہوئی رہا بھی ہیں تو سوشل ورک دوسرے کی مدد کرنا یا دوسرے کو بتانا اس کی ہلپ کرنا وہ آپ کی انرجی کو یہاں سے یہاں لے جاتا ہے مطلب اگر میں کنکلوڈ کروں تو آپ کا سوشل ورک کی انرجی وہاں سے آپ کو یہاں پہنچا دیتی تو اس میں جو ہے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کم سے کم ڈیپریسٹ ہوں کم سے کم آپ کو موڈ سوئنگز ہوں اور صحیح فیس کرنی پڑے سو سوشل ورک کر کے میری انرجی بہت بڑھتا دی تو آپ کا سوشل ورک ایک سوشل دیتا آپ کو ایک انرجی فرام کرتا ہم اسے میڈیسن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں بلکو حضی حضی تو حضی لائف میں کبھی کبھی ایسے سیٹویشن آ جاتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم خود دی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کون سی ٹولز کرتے ہیں اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لئے اچھا کیونکہ آ جاتے واقعی اپنی ڈاؤن آ جاتا ہے ایک نورمل لائف جو نورمل ہیومن بینگ ہے جو ایک انسان نورمل لائف گزار رہا اس کے لئے میں کہنا چاہوں تو سب سے پہلے آپ اپنی وجہ جانے کہ جانے آپ جو depressed یا sad mood میں وہ کیوں ہے وجہ جانے جانے کے بعد وجہ کو موڈیفائی کریں اگر ختم نہیں کر سکتے تو موڈیفائی کریں کہ اگر اپنا بیہیویر اگر آپ کو وجہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہے کسی دوسرے بندے کی وجہ سے آپ کو پرابلم کرنی پڑھ لی ہے دوسرا بند آپ اپنا بیہیویر نہیں چینج کر رہا آپ اپنا بیہیویر چینج کر کے دیکھ لیں اسے کے چیزیں بدل جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اگر آپ کے ڈیفرنٹ اور لائف فیکٹر جو آپ کو ڈیفرس کر رہے ہیں جیسے بزنس یا جو کے لئے اگر دینا چاہوں گی آپ اپنے آپ کی وقت نکالیں گے کہ میں کھار سکتا ہوں آپ میں کھر سکتا میں کون سی ابیلیٹیز ہیں میرے میں کون سے فلا ہیں جب آپ سپرر سپر ابیلیٹیز ادھر رکھیں ادھر ادھر رکھیں اپنا میں جا کے رکھیں کہ اب میں نے ان کو ایبیلٹی کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ یقینی طور پر پولیش ہو کے آپ کو ایک بہترین انسان بنا سکتے ہیں آپ کے اندر ایک بہترین انسان موجود ہے انفیکٹ جس کو پولیش کرنے کے بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اس بہترین انسان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے کو بھی فائدہ ضرور پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک اچھے انسان ہونے کا رول ہر سیکنڈ پلے کرتے رہے ہیں اپن ہماری سسائٹی میں اچھے انسان کا رول ضرور پلے کرتے رہے ہیں کہ ہماری سسائٹی میں اچھے انسان کے جو نمبر ہیں وہ انکریز کرتے ہیں اور ہم ایک اچھی سسائٹی کو ڈیویلپ کر سکیں بہت شکریہ حادیہ بہت اچھا میسیج دیا آپ نے جب ہم خود اچھے بن جائیں گے تو ہمیں ہماری چلو نہ سہی ہم اپنی لائف میں کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اچھا انسان ملے جب ہم خود اچھے بن جائیں گے تو کسی ایک ہی طواز جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں بہت اچھا میسیج دیا بہت شکریہ حادیہ اپنا بہتا خیال رکھئے گا آپ نے اپنے کنٹی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا میری آرڈینس کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے انش رہیں گے اسی طرح اندوستے کی نالش اور ایکسپریئنس سے بہت کچھ لرن کرتے رہیں گے بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ